کلبوشن یادف کو فوج عدال کی جانب سے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے پاکستان میں اب تک کتنی بھارتی ایجنٹس کو سزائے موت ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں اب تک چار بھارتی ایجنٹس کو سزائے موت ملی ہے بات کی جائے اگر بھارتی جاسوس سربجید سنگھ کی تو پاکستان میں دہشتگردی کرانے کے الزام میں انیس سو نوے میں گرفتار کیا گیا جبکہ مقدمہ چلنے کے بعد سربجید سنگھ کو سزائے موت سنائی گئی سولہ اپریل دو ہزار تیرہ کو کوٹ لکپت جیل میں سربجید سنگھ پر سادی قیدی نے حملہ کیا جو جان لیوہ ثابت ہوا اس طرح دو مائی دو ہزار تیرہ کو سربجید سنگھ ہلاک ہو گیا بھارتی جاسوسوں میں سے ایک جاسوس کشمیر سنگھ بھی تھا جسے جاسوسی کے الزام میں انیس سو تہتر میں گرفتار کیا گیا پینٹیس سال سزا کاٹنے کے بعد اس وقت کے پاکستانی حکمران جنرل پرویز مشرف نے کشمیر سنگھ کی سزا کو معاف کر دیا وطن واپس جانے کے بعد کشمیر سنگھ نے اعتراف کیا کہ وہ پاکستان میں جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا بھارتی جاسوسوں کی کہانی میں سے سب سے زیادہ مزید کی کہانی رویندر کوشک کی ہے جسے انیس سو پچھتر میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے پاکستان بھیجا پاکستان آنے کے بعد رویندر کوشک نے کراچی انیویسٹی میں داخلہ لیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد رویندر کوشک نے پاکستان آر بی کو جوائن کر دیا جہاں ترقی کرتے ہوئے وہ میجر کے عہدے پر پہنچ گیا انیس سو نواسی سے انیس سو تیراسی تک رویندر پاکستان کے خفیہ راست رو کو دیتا رہا بل آخر تحقیقات کرنے پر رویندر کوشک کو گرفتار کر لیا گیا کوشک دو ہزار ایک میں ٹی بی کے باعث ملتان میں ہلاک ہو گیا تھا شیخ شمیم ایک اور بھارتی جاسوس جیسے پاکستانی اداروں نے انیس سو نواسی میں سرحت کے قریب جاسوسی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا شیخ شمیم کو انیس سو نینانوے میں فانسی دے دی گئی تھی ویانا کینونشن کا دائرہ اختیار کیا ہے آئیے آپ کو اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں انیس سو ترہیسٹ میں بنایا جانے والا ویانا کینونشن ایک عالمی مہائدہ ہے جو ازاد ریاستوں کے درمیان کانسلر تعلقات کی وضاحت کرتا ہے کسی بھی ملک میں کانسلر کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پہلی یہ کہ مہمان ملک میں اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ فرام کرنا اور دوسرا ریاستوں کے درمیان کمرشل اور اکنومک تعلقات کا فروغ دینا اگرچہ ایک کانسلر سفارتکار نہیں ہوتا لیکن ویانا کینونشن کے تحت اسے سفارت استثناء سمیت سفارتکاروں جیسی متعدد مارات حاصل ہوتی ہیں بھارت اور پاکستان سمیت ویانا کینونشن کی دنیا کے ایک سو نتر ممالک نے توصیق کر رکھی ہے یعنی وہ اس عالمی مہائدے کے رکن ہے ان ارکان ممالک کو کسی بھی ریاست میں گرفتار اپنے افراد تک ویانا کینونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت کانسلر رسائی کا حق حاصل ہے تاہم اس عالمی مہائدے کے تحت جاسوسی یا دہشتگردی میں گرفتار افراد تک کانسلر رسائی نہیں دی جاتی یوں ویانا کینونشن کے تحت بھارتی جاسوس اور دہشتگرد کلبوشن تک کانسلر رسائی کا بھارتی مطالبہ بے مائنے ہو کر رہ جاتا ہے نیوز پلس نے کلبوشن یادف کے حوالے سے آپ کو ہر پہلو سے آگا کیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز پلس.کم.پ کے ہمارے ساتھ رہے گے